اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے استاد اور شاگرد کے درمیان پیش آنے والا ایک حیران کن واقعہ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینلنج سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں شادی کی تقریب میں ایک صاحب اپنے جاننے والے آدمی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا آپ نے مجھے پہچانا انہوں نے غور سے دیکھا اور کہاں ہاں آپ میرے پرائمری سکول کے شاگرد ہو کیا کر رہے ہو آج کل شاگرد نے جواب دیا میں بھی آپ کی طرح ایک سکول ٹیچر ہوں اور ٹیچر بننے کی یہ قوائد مجھ میں آپ ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی استاد نے وجہ پوچھا کہ وہ کیسے شاگرد نے جواب دیا آپ کو یاد ہے ایک بار کلاس کے ایک لڑکے کی بہت خوبصورت گھڑی چوری ہو گئی تھی اور وہ گھڑی میں نے چورائی تھی آپ نے پوری کلاس کو کہا تھا کہ جس نے بھی گھڑی چورائی ہے واپس کر دے میں نے گھڑی چورائی تھی اور میں واپس کرنا چاہتا تھا لیکن شرمندگی سے بچنے کے لیے میں یہ جرت نہ کر سکا آپ نے پوری کلاس کو دیوار کی طرف مو کر کے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہونے کا حکم دیا اور سب کی جیبوں کے تلاشی دی اور میری جیب سے گھڑی نکال کر میرا نام لیے بغیر وہ گھڑی اس کے مالک کو دے دی اور مجھے بھی کبھی اس عمل پر شرمندہ نہ کیا میں نے اسی دن سے استاد بننے کا تحیہ کر لیا تھا استاد نے کہا کہانی کچھ یوں ہے کہ تلاشی کے دوران میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور مجھے بھی آج ہی پتا چلا کہ وہ گھڑی آپ نے چورائی تھی کیا ہم ایسے استاد بن سکتے ہیں جو اپنے عمال سے بچوں کو استاد بننے کی ترقیب دے سکیں اور چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر بچوں کو پوری کلاس کے سامنے شرمندہ نہ کریں امید ہے دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل آپ میں سبکرائب کریے گا